کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مکھے استعمال کر لیا استعمال ہو گیا تو آپ نے جو ہے ان کو برخواست کر لیا دیکھیں منتری مندل سے کسی کو سامیل کرنا اور کسی کو ہٹھانا یا پنرگٹھن کرنا یا کسی کو برخواست کرنا یا کسی کا استحفہ لینا یہ جو بھی مکھے منتری ہوتا ہے اس کا ویسے سے عدیقار ہوتا ہے اور وہ آلہ کمان سے منجوری بنانا ہو چاہے ہٹھانا ہو چاہے استحفہ لے نا اس کی لے کر کے اس کے بعد میں کاروائی کرتا ہے جو مانی مکھے منتری ہزو گہلو جی نے کی ہے دیکھیں جو جو جیس طریقے کیا منیپور کی گھٹنا دیش کو سرمسار کرنے والی ستر دن بعد میں بھی دیش کے پردھان منتری کا کوئی بیان نہیں آنا اور جب بیان آنا تو چناؤں کو دھیان میں رکھتے بھی منیپور کی گھٹنا جیسی بہت ہی اہمانویے گھٹنا ہے اس کو راجستان کے ایک دو پرکرن سے جوڑنا یا 36 گھڑ کے ایک دو پرکرن سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کی اس سے بڑا کوئی نیندہ کا ویسے ہو نہیں سکتا اس مدے کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے جس پرکار ہمارے ایک منتری نے کھڑے ہو کر کے بولا اور تو تپاک سے راجندر جی راتھوڑ نے باقاعدہ نیم اور پرکریا اور دھارائیں کوٹ کر کے اور جس طریقے سے بولنا تو میں سمجھتا ہوں کی اور پھر جب ہمیں انپوٹ ملا کہ کسی نے کسی نیتا کو راجندر جی راتھوڑ نے یہ کہا بتاتے ہیں کہ آج میں دھماکہ کریں گے ہم تو اس سے کہیں کہیں کوئی تار تو نہیں جھوڑے ہوئے ہیں اس طریقے کے سنکہ ہمارے پرباری سوکجندر رندابہ صاحب نے ویکت کی ہے اور مجھے نردیشت کیا ہے تو ہم لوگ اس کی جانس کریں گے کہ کہیں یہ ساجیس تو نہیں تھی اتنے بڑے مدے کے اوپر کہ کانگریس اس کو پورے دیش میں گھیر رہی ہے راہل گاندی جی گھیر رہے ہیں تمام جو پرتیپکش کے جو اب انڈیا آلائنس بنا ہے وہ سب لوگ گھیر رہے ہیں تو اس کا ڈھیان ڈائیلوٹ کرنے کے لئے تنہیں جو جو کل کی گھٹنا سے تو اس پرکار کا اندیشہ ہو رہا ہے اور اس کی امبیشتری جانس کریں گے تارگیٹ چناؤ سرکار نے اچھا کام کیا سنگٹھن اور سرکار میں سمن میں ہے اچھی پلیکسی بھی ہو جنائے ہیں لوگوں مینٹی کامنس ہی نہیں ہے راہل گاندی جی کی باہر جوڑو یاترہ ہو چاہے کھڑکے صاحب کا دیکش بننا ہو ہیما چل ہو کرنا ٹک ہو ان سب کے بعد میں اور جو جس پرکار سے نو سال سے کیندر کی موڈی سرکار نے وعدے پورے نہیں کیے ہیں تو نشیط روپ سے یہاں راجستان میں کونگریز کی پونہ سرکار بننے کا پورا مہول ہے سنکھیا تو جنتہ کے پاس ہے لیکن بہومت ہنڈرڈ ون پرسنٹ اچھی سنکھیا میں آئے گا